آسک مفتی تارک مسعود اگر آپ غریب ہیں ایک دھیلہ بھی جیب میں نہیں ہے اور اسی غربت کے باوجود کوئی لڑکی آپ سے نکہ کے لیے ایگری ہو جاتی ہے اس کے اببہ راضی ہو جاتے ہیں تو ایسے واقعات بخاری مسلم میں موجود ہیں کہ ایک دھیلہ بھی نہیں تھا لیکن لڑکی راضی تھی آپ نے صحابی کا نکہ کرا دیا اللہ توقل پہ کہ چلو یار جیسے ابھی بھی جیب میں کچھ نہیں ہے لیکن زندہ تو ہونا تو ظاہر ہے کچھ نہ کچھ تو دن میں دھیاری کر کے محنت کر کے کچھ کمائی لیتے ہوگے تو اب شادی بھی ہو گئی ہے تو اب کماؤ گے تو اللہ کی رحمت سے امید ہے اب پہلے ایک کا خرچہ ہو رہا تب اللہ دونوں کے کھلانے کے انتظام کر دے گا تو اصل تو اسلام میں یہ ہے کہ پیسوں کا ہونا ضروری نہیں ہے لیکن لڑکی والوں کو یہ بالکل حق حاصل ہے کہ بھئی وہ ایسی جگہ شادی کر رہی ہے کہ وہ بہت زیادہ توقل کرنا پڑے گا مثال کے طور پر وہ صحابیہ تو راضی ہو گئی تھی بخاری کے جو حدیث ہے کہ صحابی کے پاس ایک لنگوٹا تھا اوپر کی کمیز بھی نہیں تھی اس کے علاوہ کسی چیز کے مالک نہیں تھے تو وہ صحابیہ نے گزارہ کیا ان کے ساتھ کہ جہاں یہ بھوکے رہیں گے تو ہم بھی بھوکے رہیں گے لیکن آپ کو پتا ہے کہ یہ ہر ایک میں یہ حوصلہ نہیں ہوتا بیٹی نے باپ کے گھر جس جو اس کا لائف اسٹائل ہوتا ہے اس کے قریب قریبی اس کو شہر کے گھر وہ چیز چاہیے ہوتی ہے اسی کو کفو کہا جاتا ہے کہ اسی طرح کا ہونا چاہیے کیونکہ اب باپ کے گھر میں اس کو سارا تین ٹائم کا کھانا مل رہا ہے اور ایک اچھا لیکجری لائف اسٹائل ہے اب وہ کسی ایسے غریب سے شادی کرے گی تو ظاہر ہے وہ اس کو بہت یعنی ٹینشن ہو جائے گی اور بھوکا رہنا پڑے گا توقل بہت زیادہ کرنا پڑے گا تو شریعت نے لڑکی کو یہ اجازت دی ہے کہ بھئی یہ لڑکا اگر آپ کے جوڑکا نہیں ہے تو آپ انکار کر دیں آپ اپنا اسٹریٹس دیکھ کے اپنا حیثیت دیکھ کے آپ شادی کریں یہ اس کے لئے بالکل جائز ہے تو جو ایسے بچارے بیروزگار ٹائپ کے لڑکے ہیں جن میں جو کمائی نہیں رہے ہیں لڑکی کے لئے یہ نہیں ہے کہ وہ بھی کر لے وہ توقل کی بھنٹ کیوں چڑھائے گی بھئی اپنے آپ کو اس میں اتنا حوصلہ ہے یا نہیں ہے اس کو کہا ہے کہ بھئی تم دیکھ لو تمہیں اگر تگڑا مہر مل رہا ہے تمہاری حیثیت کے مطابق مہر مل رہا ہے اور اس لڑکے میں تم سمجھتے ہو کہ کمانے کی طاقت ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو نہیں تو کہیں اور شادی کرو تو اب جب آپ کو اللہ نے ترغیب دے دی آپ کے جیب میں دھیلہ نہیں ہے آپ رشتہ تلاش کریں گے تو اس لئے اللہ نے کہا کہ تم تلاش تو کرتے رہو لیکن ضروری نہیں کہ تمہارے حساب سے کوئی تمہیں رشتہ مل بھی جائے تو جب تک نہیں ملتا تو پھر آپ کیا کریں گے سبر کریں گے اور روزے رکھیں گے تو یہ مرد کے لئے ہے کہ جب تک اس کو رشتہ نہیں مل رہا کسی بھی وجہ سے اور ایک وجہ غربت بھی ہوتی ہے غریب آدمی کے لئے رشتوں کا حصول مشکل ہوتا ہے تو پھر ایسی کنڈیشن میں کہا جائے گا کہ بھائی تمہیں جو رشتہ نہیں مل رہا اس کی وجہ کیا ہے تمہاری جیب میں جیب تو ہے مگر اس میں پیسے نہیں ہیں تو اس وجہ سے تمہارے لئے لوگ انکار کر رہے ہیں اور ظاہر ہے ہر باپ درتا ہے کہ یار میں اپنی بیٹی کو اس کے توقل کی بھینٹ کیسے چڑھا دوں میں یہ پتہ نہیں کرے گا بھی یہ نہیں کرے گا بعد میں کیا کرے گا یہ اور کس طرح سے رکھے گا تو اب آپ کو جو رکاوٹ آ رہی ہے رشتہ ملنے میں وہ ہے جیب ہونا صرف جیب ہونا اس میں پیسے نہیں ہیں تو پھر اس لئے علماء بھی یہ کہتے ہیں بھائی پہلے کمالو تاکہ تمہیں کوئی ڈھنگا رشتہ مل جائے تو کمانے کا حکم اس لئے نہیں دیا جاتا کہ نکاح کمانے کے ساتھ مشروط ہے جب تک کماؤ گی نہیں تو آپ کو شادی کی اجازت نہیں ہے ایسا قرآن میں کچھ نہیں ہے اس لئے حکم دیا جاتا ہے کہ تاکہ آپ کو آپ کے میار کیا رشتہ مل سکے اور آپ اس کی حقوق ادا کر سکیں جو حقوق وہ آپ سے مانگ رہی ہے تو وہ اس لئے کہا جاتا ہے کہ پہلے کماؤ کیونکہ آپ نے کسی کو دھوکہ دیا غلط شو کر دی اپنی آمدن پھر شادی کریں گے تو ظاہر ہے بیگم پھر کیسے گزارہ کرے گی وہ کہے گی بھائی کہاں مجھے کچھ کنا کھانے کو ہے تمہارے پاس تم تو صبح نگل جاتے ہو دہاڑی کر کے کیا لے کر آتے ہو ہم ڈبو ڈبو کے چائے میں پاپے کھا رہے ہیں میں تو اپنے اببہ کے کر ایسا نہیں کرتی تھی تو لڑائی آؤں گی اس لئے ایسے موقع پہ کہا جاتا ہے بھائی پہلے آپ اپنے کچھ کمائیں جب آپ کی ارننگ ہوگی پیسے آئیں گے پھر لوگ دیکھیں گے بھائی ماشاءاللہ کھاتا پیدہ آدمی ہے یہ گزارے لائق ہے پھر اس حساب سے آپ کے لئے رشتے کا حصول آسان ہو جائے گا تو یہ جو ہے نا کہ بغیر پیسوں کے شادی شادی سے اللہ نے منع کیا ایسا نہیں ہے شادی سے اللہ نے منع نہیں کیا لیکن ہوگی پھر بھی نہیں بہت سی چیزوں سے اللہ نے منع نہیں کیا لیکن اللہ نے بتایا ہے کہ میں نے منع تو نہیں کر رہا لیکن ملیں گی پھر بھی نہیں تمہیں کیونکہ تمہارے بار پیسے ہی نہیں ہیں تو اگلے کو میں نے تھوڑی کہا کہ وہ تمہیں اپنی بیٹی دے تو اس لیے کہا جاتا ہے امام انیفہ کی جو وسیعت ہے وہ بھی اسی وجہ سے کہ پہلے کماؤ پھر شادی کرو کیونکہ جب پہلے کماؤ گے تو پھر تمہیں رشتہ مل جائے گا ڈھنگ کا رشتہ ملے گا اور وہ تم سے جو ہے وہ پھر چخچخ نہیں ہوگی گھر میں پخ پخ نہیں ہوگی اور لڑائیاں جھگڑے نہیں ہوں گے برنا تم بھی توقل وہ بھی توقل اور وہ پتہ نہیں توقل کر لے تو جیسے نبی کی بیویوں نے توقل کیا نبی کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا وہ چالیس چالیس دن نبی کے ساتھ بھوکی رہ جاتی تھی تو ٹھیک ہے لیکن آپ کو مارکیٹ میں آج کل ایسی خاتون ملیں گی نہیں کہ آپ صبح اٹھیں تو بیگم آج کھانے کو کچھ نہیں ہے چلو اللہ پر توقل کرتے ہیں شام کو اللہ نے چاہ تو کچھ انتظام ہو جائے گا ورنہ روزہ رکھ لیتے ہیں تو ایسی خواتین مارکیٹ سے شارٹ ہے آج کل نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں آتے امی آئیشہ سے پوچھتے کچھ کھانے کو ہے اگر بتاتی ہیں تو کھا لیتے بتاتی نہیں ہے تو آپ فرماتے چلو میں نے روزے کی لیت کر لی تو آپ کو ایسی لڑکی ملے گی کہاں سے کہ آپ جب صبح گھر پہ آئیں گے اور بیگم سے بولیں گے بیگم کچھ کھانے کو ہے وہ جواب میں کہے کہ نہیں آپ کہے چلو ہم دونے روزہ رکھتے ہیں بیگم کہے ماشاءاللہ میرا میاں کتنا نیک ہے آپ کا سرکار آپ کا روزہ ہے تو چلے میرا بھی روزہ ہے اگر ایسا کوئی مل جائے تو ٹھیک ہے لیکن ہوگا کیا آپ جب گھر آئیں گے آپ کہیں گے بیگم کھانے کو ہے تو وہ اٹھا کے بیلن مارے گی آپ کے سر پہ بولے گی کچھ راشن لا کے دیا ہے تو جو پوچھ رہے ہو جو کھانے کو ہے تو تو جو ہے نا وہ اپنے حساب سے دیکھ کے کہا جاتا ہے کہ اس لیے پھر علماء بھی کہتے ہیں کہ پہلے کچھ کمال ہو کچھ سٹیبل ہو جاؤ تاکہ یہ لڑائی ہیں بیلن بیلن گھر میں نہ چلیں ٹھیک ہے نا تمیز سے زندگی گزر جائے لیکن اس میں غلوف کرنا جائز نہیں ہے تھوڑا بہت بھی ہے کچھ اللہ پہ توقل کریں کچھ جیب میں پیسے ہوں مل جل کے پھر گزارک کریں اللہ نے کہا ہے کہ اللہ نے کہا کے بعد غنہ دے گا اس میں جو یہودیوں کی طرح کیلکولیشن کرتے ہیں کتنے پیسے جب تک نہیں ہو جائیں گے میں شادی نہیں کروں گا تو وہ بچارے سارے اندھے کی پیسے ہی جمع کرتے رہتے ہیں اور ان کے پیسے میں برکت ہوتی نہیں ہے تھوڑے بہت بھی آگئے گزارے لائق ہو گیا ہے تو کسی غریب لڑکی سے شادی کر لیں اللہ تعالیٰ کی کا وعدہ ہے کہ میں انشاءاللہ برکت دوں گا پھر بھی برکت نہیں ہو رہی تو یہ آپ کا اپنا خصور ہے اللہ کی طرف سے نہیں ہے اور یقین کر لیں اگر نکانا ہوتا تو اس سے بھی جاتے ہیں